اس سے جڑے ہوئے ہیں اس نیتا سے جڑے ہوئے ہیں وہاں ایک روس جیسے موڈی جی نے دوہزار چودہ کے اندر ایک ووٹ بینک کی راجنیتی تھی اس کو توڑ کر کے اوپر سے اٹھ کرے اس کے اوپر میرے کو لگتا ہے کہ اب بیہار کے اندر اسمیں آ گیا کہ پندرہ سال کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک راجتی کے نام جاتی کے نام پر راجنیتی چلتی رہی ہے اور لالو جی کا مہاں پر نہ ہونا ایک فائدہ ہوا ہے کہ لالو جی ہمیشہ اپنی جاتی کو انوک کر دیتے تھے تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو یہ لگتا ہے کہ اس بار جو چناو ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ووٹ کٹوا پارٹی جو ہے کچھ بھی کہہ لیجئے یہ کلیر کٹ بینڈٹ ہونے والا اگیس یا فار تو اس کے اندر جو آدمی اپنے آپ کو پروجیکٹ کر لے گا ٹھیک طریقے سے وہی جیتے گا کیونکہ ووڈ بینک پولٹیکس بیہار کے اندر یہ آجتی تو کہہ رہے ہیں کہ جاتی تو گیون ہے مان کر کے چلتے ہیں ہر پارٹی گاتی کے نام سے کھڑے کرتی ہے اور بی جے پی نے جاتی کے لئے ہم سے لوگوں کو کھڑا کیا ہے مہلاؤں کو کھڑا کیا ہے اور کہیں پر جو چھوٹ کرتا وہ کھڑا کیا ہے پر اگر آپ دیکھیں کہ اس بار پہلی بار ہے کہ آر جی ڈی کے اندر جو منہ اخباروں میں پڑھا ہوا ہے کہ اگری جاتی کے لوگ زیادہ ہیں پہلے کے مقابلے میں انہوں نے بھی ایک نیا شوشل انجنینگ کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے اور اکنومیس کو ایڈنڈا بنا کر کے آگے اعلین اگر سے عبدالباری صدیقی 2015 میں جو ویت منتری بھی تھے نتیش سرکار میں ان کا ٹکٹ کاٹ کے ان کو بھیج دیا گیا ہے دوسری جگہ اور وہاں سے ایک سمان کو ٹکٹ دیا گیا ہے جس کو لے کر آنسو بھی بہاتے ہوئے دکھائی دیئے تھے عبدالباری صدیقی لیکن میں دوسری سوال پر آرشتوش نے جس کا ذکری کیا پربو جی ووڈ کٹوہ پارٹی کے طور پر بار بار کہا جار ہے چراغ پاسوان کو لیکن چراغ پاسوان یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 2005 میں میرے پتا اکیلے گیا تھے اور انتیس سیٹے جیت کر آئے تھے جو فربری 2005 میں چناب ہوئے تھے تو وہ تو اپنے آپ کو بھلے ہی ایک سو تہالی سیٹوں پر اکیلے انہوں نے خود کے امیدوار اتارے ہو لیکن وہ اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیتیش کمار کا تو ہم ان کو بھٹا دیں گے ایک اڑی مار سے اور بی جے پی کے ساتھ مل کر ہم سرکار بنائیں گے ایڈنٹیٹی پولٹیکس ہے وہاں پر اب پتا جی ان کے چلے گئے چناب سے سوڑ دن پہلے ان کو ایک فلم ایکٹر رہے وہاں سکسیسول نہیں ہوئے اور جس طرح کا ویڈیو ان کا پرچار میں آیا تھا لگتا کہ وہ نون سیریس پولٹیشن ہے کہ وہ نون سیریس پولٹیشن ہے تو اس کو لوگ سیریس لیتے نہیں چاہے وہ پتا جی کی جو ان کے روپ میں ان کو ملا ہے پاسوان جی کی جو بھی ہریٹی چیز ان کو ملی ہے اس کا پولٹیکل ڈیویڈنٹ کتنا ملتا یہ دیکھنے کی بات ہے پر اس پر بیہار کا چناب جو میں دور سے اٹھ کر دیکھتا میں گیا نہیں ہوں میں سب لوگوں کو جانتا ہوں کافی لوگوں سے بات کرتا ہوں بیہار میں پہری بار الیکشن میں نے کہا کانگریس جیسے نام لیا کسی نہ کہ انہیں جیتے اتنی سیٹے کانگریس بھی پارٹی پچھلی بار کتنی چالیس سیٹے لڑی تھی اس پر ستر لڑ رہی ہے اس پر کتنی سیٹیں گے جیتپن کرتا اس کے اوپر پر ان کو جتا تھا وہی ہے جو پہلے والا لیڈر ہوتا ہے اس نے نتیش کمار ایک لیڈر سا اس کے وجہ سے لالو یادہ کہتا ہے کہ میری سیٹے یادہ ملی ان کو جیسے سیٹے یادہ ملی تھی پر انتو اس لیے ملی تھی کہ نتیش کمار اور لالو جی کا ایک کمبینشن تھا دوڑوں اچھے نیتا تھے پر انتو لالو جی کی وجہ سے ووٹ نہیں ملے تھے میرا کہ ماننا یہ ہے کہ نتیش کی ایمیج کی وجہ سے ووٹ ملے تھے اس پر کہا کہ نتیش کی بیٹنگ کھا گئی ہے اور بی جے پی کے پاس کوئی نیتا نہیں ہے بی جے پی کے بات پاس جو ہیں نتیش کی برات میں جانے کیلئے کافی لوگ ہیں اپنے سشیر کمار جی براتی رہے کبھی وہ دولہ بننے کی سلچے ہی نہیں جب ان کو دولہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے جیتے ہو 2015 میں RJD جو بیگست پارٹی بنی اسی سیٹوں کے ساتھ اور انہتر سیٹے تھی جیڈیو کی اس کی کیا وجہ تھی اگر نتیش کی ایمیج پر ووٹ ملے تو کیونکہ ایمیج تھی ایک سنگٹن تھا رسس کا سنگٹن تھا بی جے پی کا سنگٹن تھا وہاں پر انہوں نے سٹائک ریٹ زیادہ کیا انہوں نے ایسے جگہ کھڑے کیے جہاں پر انہوں کا سنگٹن کیونکہ اگر آپ پیچھے جا کر جب بیہار ڈیوائیڈڈ نہیں تھا تب بھی آپ انہوں پر ٹائبل ایریا ہوتے تو رسس کا کام بہت زیادہ رہا ہے تو انہوں نے اس طرح کے کھڑے کی ایک نئے چہرے تھے اگر آپ دیکھیں دے فگر فرس ٹائمر بی جے پی کے اس کے اندر زیادہ تھے اور ان کا سنگٹھات مک چناؤ اتنا اچھا رہا جبکہ آلہکہ نیتیش اور لالو کا کمبینیشن کافی آئے بھی رہا پر انہوں نے اس کے بعد بی جے پی کیا اٹھامن یا انسر سیٹو پڑھنے پڑھ گی جا کر کے اس کے بعد ترے پن 所以 پڑھنے پڑھ ہی اور دو الٹ ہے